اور آپ نے جانے دیا اس کو ایک انجان آدمی کے ساتھ ابھی اس کا باپ زندہ ہے اور یہ ڈاکٹر راسد اس گھر میں اتنا انٹریس کیوں لے رہا ہے وہ باپ سے زیادہ خیال رکھتا ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں باپر کو کابو کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے ان لوگوں سے اسے دور کر دو کیانے ڈالے کے چلی جاؤ ہمیں بی بی کر لینا چاہیے ہم مصروف پہ ہو جائیں گے اور بچا بھی ہو جائیں گے ماں مجھے بندر فیسلا بھی میرا ہونا چاہیے نا موسیقی 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 یہ اممہ کی دعائیں ہیں وقت پر کھلا دینا انہیں ایسر کیا خوب تم نے میری اما اور بیٹے کو پر شیشی متار کر رکھ رہا ہے ایک پیچارہ بیمار دوسری بوڑی موسیقی تمہاری زد میری زد؟ ہاں تمہاری زد اور تمہاری چلاکی کی نظر ہوئے میرا ہستا کھیلتا گھر یہ جگہ بنانے کے لیے سب کو میرے خلاف کر دیا جانتی ہو تمہا موسیقی کی بچی تم کماؤ گی ہاں کیا کیا تم نے آتا کیا تمہیں ساری زندگی چھاڑو دیئے برتن مانچے ہیں یہ ماں کو کچھ ہو گیا نا جان لے لوں گا تمہاری تو بے جائے بھی ماں کو باپس اپنی ساکتا لے جاؤں گا بہت چلد بہت چلد کچھ کروں گا میں چلت تر باز نہ ہوتا موسیقی کرسکی پلیز آواز آیس سا کر سکتے ہو زارہ انشاءاللہ ایک تو کام ہے کہ ختم انہوں کے دے رہا یہ ابھی جو لے کے گئے ہو تم وہ چیک بک میری ہے خدا کی قسم میں تاگل ہو جاؤں گا اور اس کی ذمہ دار صرف وہ سارا ہوگی اس میں کونسی نہیں بات ہے پہلے بھی اس نے پاگل گنایا وقت اور اب بھی اب وہ میڈم نوکری کرے گی میری ماں اور بچے کا حشر ہو چکا ہے دیکھی تھی نہ تم نے خود گھر کی حالت دیکھی تھی اور بچے کی تو امپاور کرو اسے کیا امپاور کرو اسے کیوں یار چھوڑ دو تم تم ستنا بالکل بات نہیں کرنی اس بارے میں کیوں کیونکہ اس کے سر پہ اور بھی زمیداری ہیں اور تمہارے سر پہ پسلے چار گھنٹے سے جو چٹک پٹک کر رہے ہو کیوں اس گھر کی تینچین اس گھر میں کیوں آتی ہے نہیں آنی چاہیے بابر بلکل نہیں آنی چاہیے تنگ آگئی ہوں میں اس روز روز کے چکچک سے موسیقی 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 میں کیسے بات کروں گے آپ بات کریں کرو نہ تم بات ہلو جی اسلام کی کم آپ مجھے پتہ بتا دیجے جی کونسی W16 جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے جی خدا حافظ لانڈی میں اب مرضی ہے تمہاری یہی زندگی کا تھا سفر ہر نیشان بے نیشان رہا پیرو میں زمین نہ رہی سر پہ نہ آسمان ہلو 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 مسٹر بابر جی میں بات کر رہا ہوں سر آپ کا بیٹا بیلال اسکول میں رہ گیا ہے ان کی بس مس ہو گئی ہے اور ان کی مدد سے کونٹیک نہیں ہو پا رہا آچھا چلیں چھیک ہے میں آ رہا ہوں جی جی تینکیو کیا ہو بیلال نے اپنی بس مس کیے موسیقی 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 بایا موسیقی بے دمات سبوا بس لگوں اور کیا گنگلا کھا رہے ہیں روز روز جال کھا کے تنگ آگیا ہوں تو مممہ نے کہا تھا کہ آج اچھا ایسے دیدی نے اسے ہیلو بلال موسیقی موسیقی بیلال 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 موسیقی موسیقی بیلال لنچ باکس کو نہیں دیا سا اور تم تھی کتر انٹریو کے لئے گئی تھی کون کی بیٹری دید ہوگی تھی جاب انٹریو خالا کے دماد کی فیکٹری ہے فیکٹری یہی توقع کی جا ستیرنس کیونکہ کابلیت تو ہے نہیں ماں ہو نا بیٹی کو رکھنا چاہتی ہو تو پھر اس کابل بنو یہ لانڈی کے کار خانوں میں کام کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکتا ہاں میں کچھ کہنے کے سنوتنی ہے تمہیں سنو صرف سنو کیسے کوئی دکھ جانتا دکھ جانتا کوئی بھی تو میرا آنہ ہوا میرا آنہ ہوا دو بھی یوں ہی سوچو میرا ہوں دکھ جانتا بہت بھوک لگی آر دکھانا دے دوں تمہاری فیوریٹ کوکتے بھائی روز روز دار کھا کے تمہاری ہوں تو مممہ نے کہا تھا کہ آج کیا ہوا اسے روکیوں گے اچھا نہیں ڈکا تو کچھ اور بین مہا دیتی کیا ہوا وہاں میرا بچہ سرف دال کھا رہا ہے ک Ranar دو دکھی اس کی بیمار ہےAb Trust یہ تیم ہو چکے گے وہ میری جانے کے باند اب اولاد بیمار رہتی ہے تو میں ہے بتاؤ کیا کریں اسے موقع دے دو یا پہر پیسے بھیجوانا شروع ہو دیتا ہوں ہمارے ایسان آپ نہیں چاہیے کل بھی میں نے اممہ پیسے دیئے تو نہیں دیئے تو چھوڑ دے جانے پڑے لیکن پچھا مجھے میرا چاہی ہے وہ میں لے لوں کیسے کانون ہے نا لیکن ایک ماں سے اس کا بچہ کیسے چھین سکتی وہ بھی ایک بیمار بچہ جیسے ایک ماں سے اس کا بچہ چھین بلکل ایسا کوئی بیچ کا راستہ آریا پہ آزا بیچ کے کسی راستہ میں یقین نہیں رہتا چاہیے سب بات کی بات ہیں ابھی کھانا تو کھو کھانا کھو آپ 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 ڈی ہوری آپ 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 میں ٹھیک ہوں انکل اوہ کان ٹھیک ہے یار ہڈیاں ہی ہڈیاں گوشت تو ہے نہیں کچھ کھایا پیا کر جان بنایا کر گوشت بنایا کر گوشت میری طرح گوشت پتہ بھی ہے کیا بھاؤ ہے دادی نے بتایا تھا پورے ساڑھے سات سو روپے کلو ہم گریبوں کی پہنچتے بہت دور ہیں اب آپ کو کیا پتہ آپ تو ایک ساتھی بکرا کاٹ کر فریز کر دیتے ہیں اوہ نہیں بھائی نہیں ہم بھی کبھی کبھی گوشت آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے ویسے ایک بات بولوں تجھے جس گھر میں مرد نہیں ہوتا جس گھر میں برکت نہیں ہوتا برکت وہ کیا ہوتی ہے اپنی دادی سے جا کے پوچھنا برکت کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے انکل ایسی اللہ اور یہ آگیا تیرا سپیشل والا تور یہ بہت مہنگا پڑتا ہے مجھے اللہ حافظ سنبال کے پینا اچھا ٹھہر جا چلا جا اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا مجھے میرا چاہی ہے ہوں میں لے لوں کیسے کانونا زارہ کیا ہوا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو اس طرح اتنی گرمی میں وہ اپنا حق چھونے پر تیار نہیں ہے بھو یہی انجام ہوتا ہے جس بات انسان سے شادی گئے حق کے ساتھ ساتھ اگر نہ حق بھی کل کو لے آیا تو سارا بھاگ گئی اور یہ بچہ اپنے ساتھ لے آیا تو کیا کرو گی کہا تھا نہ میں نے تم سے پہلے یہ کینیڈہ نکل جاؤ تو کہہ رہی ہو یہ سوچ سوچ کے میرا سر پٹا جاتا ہے اچھا اب میں تمہیں بتاتی ہوں کی کرنا کیا ہے تریش دیش 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 دی زارہ بول رہی بولو تم اچھی طرح سے جانتی ہو بابو کے مزاج اسے اب تم پہ بھروسہ نہیں رہا بچے کے لئے اور نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کوئی کام کرو اور میں اس کی چاہت کا اعترام کیوں کروں تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو میں پہتے دے سکتی دیکھو سارا اس روز روز کی ٹینچن سے میں تھک چکی مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرور نہیں ہے تمہارا پرابلم کیا ہے نہ تمہیں احسان لینا ہے نہ خود کچھ کرنا ہے اچھی خاصی ہو تم جاؤ جوب کرو ریفرنس میں دوں گی نہیں چاہیے نہ تمہاری سکارش نہ بابر کا پیسے پان لوں گی میں اپنے بچے کو کیسے کوئی دکھ جانتا دکھ جانتا کوئی بھی تو میرا نا ہوا میرا نا ہوا دل نہیں پہ کریں گے تو بزلی تو کٹے گی نا تمہیں دیکھنا چاہیے تھا میں کیوں دیکھوں میں جاچک ہوں اس گھر سے اب اس کو بہو دیکھیں اور بھانجی دیکھیں اور جو بھی ہے کیا کرنا ہم آپ بزلی کا گئی ہے نا محنت مانگنے گئی ہے یعنی آپ سب کچھ برداست کر لیں گی لیکن اسے گھر سے نہیں نکالیں گی تمہارا بھی تو گھر ہے ہاں یہ بننے دے میرا گھر تا بے نا فلا تو صرف ان کی بھانجی کا ہے پیسے دنیا میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ تلاک کے بعد لڑکی گھر پر ہے اور بیٹے کو گھر سے نکال لیں گی کر رہے گی سب کچھ تو کر رہے گی ابھی تو میں نے آن لائن بیل پے کر دی ہے لیکن اسنا کب تک چلے گا چلو تمہارا آم سے بیٹھو میں شرفت بناتی ہوں تمہارے لیے اور تم لوگی جاؤ اپنی چلتے سارا تم میری بات مان کیوں ہی لیتھی سارا تم جانتے ہیں پیرسائٹ کسے کہتے ہیں کھیڑا ہوتا ہے اپنے لیے تو غزائیت بنا نہیں سکتا اس لیے دوسرے جانوروں پر خون چوستا ہے وہ تو کو بس کرو بابر کھوکلا کر دیے سبسٹا کر دیے سبکو کھا کھا کے سب کھوکلا کر دیے تھہو مجھے بھی کھوکلا کر رہی تھا میں تو نکلیا تمہارے اثر سے لیکن یہی پیچار ہے محصوم لوگ ان کو بھی کھا کھا کر کھوکلا کر لئے آپ سے بڑھوں نہیں ہے بہترین کیانئے ہیں آپ ہمارے گا 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 کوئی بھی تو میرا نام ہوا میرا نام ہوا خوکلا کر دیئے سب کو کھا کھا کہ سب کو اندر سے خوکلا کر دیئے مجھے بھی خوکلا کر دیئے میں تو نکل گیا تمہارے اسے سے نہیں کرنی ان کو بکھا کھا کر کھا کر دیئے کوئی بھی خوکلا کر دیئے مجھے بھی خوکلا کر دیئے آپ ہوا موسیقی 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 آپ ہمارے ہیڈ کوک کو اسیسٹ کریں گے ماں اپنی اولاد کے خط گھر گھر جا کر جھا وہ پوچھا بھی کر لیتی یہ تو ایک کام ہے اوہ یہی زندگی کا تھا سفر ہر نیشان بے نیشان رہا پیروں میں زمین نہ رہی سر پہ نہ آسما رہا ہلو کیا بات ہے نہ ہی آپ بلال کو اپوائنٹمنٹ کے لیے لائیں اور نہ ہی آپ نے جوب کے لیے اپنے کیا دی دیکھیں سرہ میں سمجھ سکتا ہوں لیکن آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہیں اور خاص طور پر جب سے آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑا ہے آپ سے تو آپ کو لگتا ہے انہوں نے مجھے چھوڑا نہیں چھوڑا انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا آپ کو اندازت بھی ہے میں کس جہنم میں زندہ ہوں ایک سولی ہے جس پر میری اور بلال کی جان لٹک رہی ہے دھور کنارے پر بیٹھ کر توفان کا اندازہ لگانا اور مشورے دینا بہت آسان ہوتا ہے آپ کہیں میں سن مجھے کچھ کہنا ہی ہے مگر مجھے مجھے آپ سے کچھ نہ کچھ کہنا ہے کیا بات کرنی آپ کو آپ کی طلاق ہوئی ہے کبھی آپ نے تو شادیہ نہیں کیا بہت اچھا کیا لیکن میری ماں بیوہ ہوئی تھی وہ میری طرح کا لاش نہیں ہوئی ان کے شوہر مر چکے تھے واپس آ کر ان کو حراسہ نہیں کرتے ہوں گے ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے میرا طرح آپ جانتے ہیں بابر نے مجھے کیا کہا اس نے کہا کہ میں ایک فضول ماں ہوں تو اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ سکتی اور بچہ ان کے پاس رہنا چاہیے صرف ایک بچہ ایک شاہدی ایک طلاق اور اتنے سارے جھمیلے اب میں ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر ٹکرے مارتی پھر رہی ہوں کہ کوئی مجھے نوکری دے دے لیکن مجھے کوئی بھی نوکری نہیں دے رہا آپ کو پتا ہے انہال آپ میں بچے کا آلاز پھرانا کتنا مشکل ہے آپ نہیں جانتے کہ پل کے اس پار زندگی کتنا مشکل ہے دیکھیں ہمارے دومیسٹک سارویسز میں جوب ہے اگر آپ چاہیں تو کک کے اسیسٹنٹ کی اور وہ بھی ٹرینی نہیں کرنی مجھے گے جوب دانا دیلا دیا توں